اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رہن کرنے والا ہے تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتا تھا انا ربکم العالی یعنی میں ہوں سب سے بڑا خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر کے اور دنیا کے لئے عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے پیارے دوستو فرعون مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت بادشاہ گزرا ہے جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور زبردستی لوگوں سے اپنی پوجہ کرواتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کیا کرتا تھا اس بدبخت فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا اور دنیا کے لئے عبرت کا نشان بنایا تو اس کی لاش کو نہ پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا بلکہ اس بدبخت کی لاش یوں ہی قیامت تک سڑتی رہے گی اور دنیا کے لئے عبرت کا نشان بنی رہے گی پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی اور فرعون نے کس طرح مصر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کی اور فرعون میں سے کتنی اولاد پیدا ہوئی اور اس کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کیوں عطا فرمائی اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کے وجہ سے ایک کافر کی بیوی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات میں شامل ہو گئی پیارا دوستو فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کرنا شروع کر دی اور جب اس فرعون نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام آسیہ تھا فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کا پیغام بجوایا یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا تھا خیر جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ناگوار گزرا کیونکہ فرعون مصر کے اندر پہلے دن سے ہی ظلم اور بربریت کے لئے مشہور تھا لیکن فرعون چونکہ مصر کا بادشاہ تھا اس نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبرن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے شادی نہ کی تو فرعون ان کے والدین کو قتل کر دے گا خیر فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی تو کر لی لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلے ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم بستری کرنے کے لئے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نید کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا اور کچھ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نام مرد کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت نہ کر سکا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عصمت کو محفوظ رکھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مصر کے طبیبوں نے اس کو ساری عمر کے لیے صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا چونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کی نسل میں سے تھی جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا لہٰذا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی ایک طرح سے یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیرون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ فیرون کی کتنی اولاد تھی بعض روایات میں فیرون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے لیکن وہ بیٹی در حقیقت فیرون کے اولاد میں سے نہیں تھی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی چونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فیرون سے محفوظ رکھا تھا اس وجہ سے ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر یعنی فیرون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج متحرات میں کس وجہ سے شمار فرمایا اور وہ کون سے ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک رات فیرون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نعبود ہو گیا ہے خوف اور وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا فیرون نے نجومیوں کو بلا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نعبود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت کو چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا فیرون نے جب یہ تعبیر سنی تو فیرون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا دریا سے ایک نہر فیرون کے محل کے پاس سے بہتی تھی یہ صندوق بہتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اسی نہر میں چلا گیا اور یہ صندوق بیتا ہوا فیرون کے محل کے پاس آ کر رکھ گیا فیرون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اپنے صفائیوں کو حکم دیا کہ اسے محل میں لاکر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایتی حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ نکلا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو دے کر نہایتی خوش ہوئیں اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی موسیٰ رکھا تھا کیونکہ کپتی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درختوں کی درمیان میں سے ملے تھے اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا صندوق کھلنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فیراؤن سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی دھنڈک ہے اسے قتل نہ کرنا لیکن اس وقت نامرد فیراؤن کہنے لگا کہ اسے تم رکھ لو مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءد فرماتے ہیں کہ اگر آسیہ کی طرح فیراؤن بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کے آنکھوں کی بھی دھنڈک ہے تو اللہ تبارک وطالعہ ضرور اس کو ہدایت عطا فرماتا اور اس کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان سے نوازتا لیکن بدبخت فیراؤن اس کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں اس وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے پہلے ہی دن سے فیراؤن کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فیراؤن سے چھپائے رکھا لیکن جب فیراؤن نے خدای کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھل کر میدان میں آگئی اور فیراؤن کے اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگی جیسے ہی فیراؤن کو پتا چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لات چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دی اور روزانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترہ ترہ کی عذیتیں دینا شروع کر دی لیکن فیراؤن کا ترہ ترہ کا ظلم بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا فیراؤن نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور دوبارہ یہ کفر و شرق کی طرف لوٹ آئیں لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیرون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا اور وہ صرف اللہ تبارک وطالعہ کا نام پکارتی رہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت میں مصروف رہیں اور ان کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا فیرون اس پر ترہ ترہ کی ظلم کرتا اور ان کو ترہ ترہ کی تقالی پہنچاتا ایک مرتبہ فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو جسے قرآن کریم میں مومن آل فیرون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبر کا پیمانہ جلگ اٹھا اور خلمہ خلا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیرون کی مخالفت کرنے لگیں فیرون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی خلمہ خلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فیرون کے اندر غزب کی آگ بڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت دتناک طریقے سے عزیتیں پہنچانا شروع کر دی اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے عذاب ڈھائے لے ان کو بہت زیادہ مارا اور زدو کوب کیا اور اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر لوہیں کی قیلے ٹھوکر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل بھی نہ سکتی تھی اور باری پتر آب کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اندر لٹا دیا اور پانی بند کر دیا اس طرح کے دردناک ظلم و جبر کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فیرون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر ظلم کیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خال تک اتروا دی اور پھر اس کے بعد ان پر ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیرون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک وطالہ کی وہدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تبارک وطالہ کی وہدانیت کو نہیں چھوڑا یہی وہ نیکی تھی جس کے وجہ سے اللہ تبارک وطالہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ مقام اطا فرمایا کہ وہ جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ متحرات میں ہوں گی اور جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو ملے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعایں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے